اسلام علیکم جنا میرا تعلق بلستان جہرم لاکیٹ سے ہے اپنے علاقے کی رحممائی یا کہہ لیں کہ اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں محترم ہماری جو کمپلین ہے وہ تقریباً سات آٹھ مہ پرانی ہے میں مخاطب کروں گا بلکل ڈائریکٹلی ڈی ایم سی اور کئی ایم سی ڈپارٹمنٹ کو جن کو متحدد مرتبہ درخواستیں دے چکے ہیں ہرون کیم نے کمیشنر کراچی کو کنزومر رائٹس کو میئر کراچی کو میئر کراچی کے پی ایس ٹو سیکریٹری جناب انصار صاحب کو اس کے بعد معید انور صاحب کے دفتر میں اس کے بعد ریحان حاشمی صاحب کے آفس میں اور پھر اس کے بعد سمامہ کے یو سی ستائیس کو بقاعدہ تحریری درخواست دی لیکن آج دن تک سات آٹھ ماہ گزر چکے ہیں جناب دوسرے مہینے کا واقع ہے یہ لیکن آج دن تک اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو پا رہا جناب درخواست جو کمپلین ہے ہماری وہ انٹی ڈاؤگزر یعنی کہ آوارہ کتوں کے حوالے سے ہیں جو کلستان جہر بلوکیڈ میں جن کی ابزائش دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے محترم ابزائش تو جو ہے دوسرا معاملہ ہو گیا ہے جو وہ خواتین اور چھوٹے پچوں کے بزرگوں پر وہ حملے کر رہے ہیں جھنڈ کے جھنڈ ہیں یہاں پر ملستان جہر بلوک گیٹ میں پیلوان گوٹ میں اور یہ سیدھا ایڈیا جو ہے وہ جا کے ملیرکنٹ گیٹ اپنا یہ ہے گیٹ نمبر چھے کی کوسٹ جو ہے وہ اس پہ جا کے یہ ملتا ہے اسے کنیکٹ ہوتا ہے ہر دروازہ کھٹ کھٹا لیا بزریہ ٹیلی فون بزریہ ای میل تحریری درخواست پر لیکن جناب کہیں سے کوئی بھی رسپانس نہیں ہو رہا ون ڈبل ڈبل ڈی نائن ہے جو کہ اپنا کمیشپنس کی میئر کراچی کی جو ہیلپ لائن ہے اس کے پر متعدد میری کالز موجود ہیں لیکن جناب کوئی آن کرنے کیلئے اس بات کو تیار نہیں ہے کہ یہ کام ہمارا ہے انسار صاحب جو پی ایس ٹو میئر کراچی یہ وسیم اختر کے ان کے دفتر میں موجود ہے ان صاحب نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے میں اس معاملے سے اتنے سپردار ہوتا ہوں آپ ون ڈبل ڈبل ڈی نائن پر قور کریں وہاں سے آپ کو رسپانس آیا گا جناب وہاں پہ میں نے کمپلین کی کمپلین سفورہ کو فارورڈ ہوئی سفورہ سے مجھے غلام غلام فارود صاحب کا فون آیا جو وہاں سے جو وہاں کے سٹاف ہیں انہوں نے کہا صاحب یہ ہمارا ایریا نہیں بنتا آپ ڈسٹرک ملیر میں رابطہ کریں اور پھر آگے سے انہوں نے ایک اور صاحب کا نمبر دی انہوں نے بھی یہی بول کے ذمہ داری سے دسپردار ہو گئے ہمارا علاقہ نہیں لگتا ڈسٹرک ملیر کو جناب تحریری ترقاظ بھی دی کمپلین بھی ان کی فون پہ کمپلین بھی لانچ کروائی لیکن اس کے باوجود کوئی خاطرخواہ نتیجہ آج تک نہیں نکلا اور ڈائری نمبر جو میر کراچی سے ہے وہ سولہ بارہ ہیں اس کے علاوہ مختلف ٹائمنگز میں مختلف ہمیں کمپلینز دی گئیں اب پھر ایک فریش کمپلینز وہ کروائی ہے لیکن اس کے باوجود محترم ہمارا کوئی کام نہیں نکل پا رہا میں اب دوبارہ موید انور رہیان حاشمی سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا تمام متعلقہ اداروں سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ دسٹرک ملیر سے یہ پوچھا جائے کہ آخر وہ ہماری اس کمپلین کو کیوں نہیں آن کر رہے جناب خاتون جو ہے ہمارے ہاں استانی جہر بلوک ایٹ میں خوابتین پر حملہ آ رہے ہیں ان کے برخے پھاڑ رہے ہیں پتے ہوارا پتے ہیں جو بچوں پر چھوٹے ماسوم بچوں پر حملہ کر رہے ہیں متعدد واقعات ہو چکے ہیں جو ہم نے آن ریکارڈ جو ہے وہ جا کے بتایا ہے اس کے باوجود کوئی بھی ادارہ اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ڈسٹرک ملیر نے تو کام تو در کنار انہوں نے رابطہ کرنا بھی گوارہ نہیں کیا اس بات کو دو ماہ گزر چکے ہیں میں اپنے علاقے سے محمد فواد یہ بات باور کروارا ہوں اور دو ٹو بات کروارا ہوں اگر آپ لوگوں نے ایک ہفتے میں یہ کام نہ کیا تو ہم علاقہ مکین آپ کے دفتر کے سامنے یعنی کہ ڈسٹرک ملیر کے سامنے احتجاج کریں گے جو کہ ہمارا پورا منتجاج ہو کر ہمارا ریکارڈ کروائیں گے الیکٹرونیم میڈیا سے بھی میری اپیل ہے کہ میری اس ویڈیو کو کام بالا تک پہنچایا جائے لیکن منجھ شرم آتی ہے کہ میں ڈسٹرک ملیر کو چھوڑ کے میں ادھر ادھر سے میں ان سے اپیل کروں مطبی یہ میں ایک مثال دے رہو کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا کام نہیں ہے کرنے کا میں اب ان سے کروں کہ سر آپ اس بات کے نوٹس لیں وہ کس چیز چیز کا نوٹس لیں وہ ایک اکیلے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کس کس بات کا نوٹس لیں اپنے ادھاروں سے آپ پوچھیں اپنے ادھاروں میں جو سٹاف موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے آپ کی کار کردگی اتنی سفر کیوں ہیں کہ ہر معاملہ ہر بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہے میں جناب حناشمی کو موئین انور صاحب کو اور جو ڈسٹک ملیر کے ذمہ دار ہیں میں ان کو دوبارہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس معاملے کون کریں مجھ سے رابطہ کریں میرا موبائل نمبر ہے 0333 396 7706 محمد فواد میرا نام ہے گلستانی جہر بلاکیٹ کا رہائشی ہوں میں اس بات کو فوراں آن کریں اور اس ہماری جو کمپلین ہے اس کو سوٹ آؤٹ کروائیں ایک ہفتے کے اندر اندر بس صدحت دیگر ہم میڈیا کے ساتھ آپ کے ڈی سی ملیر کے سامنے ڈسٹک ڈی انسی ملیر کے دفتر کے سامنے مہتجاج کریں گے آبارہ کتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے ان کو مارنا یہ کام آپ کا کام ہے ان کو مارنا آپ اپنے سٹاف سے پوچھیں جس سے مرضی پوچھیں ہمیں یہ ہماری جو کمپلین ہے اس کا خاتمہ چاہیے ہمارے علاقے سے جو انٹی ڈاگز ہیں ان کو کلیر کریں السلام علیکم بہت شکریہ